مذہب کی بنیاد اس چیز پہ ہے کہ یہاں اکل اور شکر کو دخل نہیں ہے یہاں تو ان چیزوں کو آنکھیں بم کر کے مان لینا اور پھر ماننے کے بعد کبھی ان کے متعلق دل میں خیال تصدیم آئے کہ کوئی دلیل ان کی تائید میں باہم پہنچائی جائے اکل اور شکر کی بنیاد کی اوپر میں خود دیکھوں کہ ان کو میں صحیح تصدیم کر سکتا ہوں یا نہیں انہیں تقلیباً مانا جائے اور جس کی تقلیب کی جائے اس کے پھر کسی قسم کی تنقید نہ کی جائے یہ چیز دنیا میں صرف ذہی کی خصوصیت ہے کہ اذا آپ اسے صحیح مانتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کے تنقید نہیں کی جا سکتی کہ وہ خدا کا علم ہے خدا کی طرف سے دیا ہوا علم ہے یعنی علم ہے خدا کا خدا کا علم تنقید کی حد سے بالا ہوتا ہے اور اس کے بعد کسی انسان کا علم بھی تنقید کی حد سے بالا نہیں ہوتا تھا اور یہ جو چیز ہے کہ جو کچھ پیش کیا جائے اسے اکل اور شکر کی دنا پر پرکھا جائے اور علم و بصیرت کی روح سے تسلیم کیا جائے یہ ہے دین کی بنیاد اس طرح سے قرآن کریم جو مسلمات پیش کرتا ہے جو مستقل اقدار یا قوانین یا اصول دیتا ہے انہیں اس طرح تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے اور میں نے کہا تھا کہ یہ انگریزی زبان میں جو ان چیزوں کے ترجمے ہمارے ہاں ہوئے ہیں کہ ایمان کو فیت کہا گیا ہے بیلیب کہا گیا ہے یہ عیسائیت کے رائز کردہ اسطناحے تھیں ان کے ہاں یہی قیفیت ہے کہ فیت وہی چیز ہے جس میں عقل اور فکر کو کوئی دخل نہ ہو اس کی دیفینیشن یہ ہے تو یہ چیزیں انگریزی زبان میں کرسچینٹی کے متعلق رائز تھیں ہمارے ہاں کہلے خود ہی یہ عقیدہ یہاں رائج ہوا مسلمانوں کے ہاں کہ مذہب میں عقل کو دخل نہیں ہے اور اس کے بعد جب انگریزی میں ترجمے ہوئے اس چیز کے تو ایمان کا ترجمہ وہاں بھی ہمارے ہاں کے قرآن کے ترجمہ کرنے والوں میں بھی سیدھ ہی ترجمہ کیا اس کا سوچے ہی نہیں کہ یہ دیف تو لیں کہ کرسچینٹی کی روح سے یہ جو اسطلاحیں ہیں ان کے معانی اور مفاہیم ان کے ہاں ہیں کیا لیکن یہ سوچتے کیوں ہوگا سوچتے تو اپنے ہاں ہی ان چیزوں کا ترجمہ ایسے کیوں کرتے سوچی تو ایسی تیز تھی جسے انہوں نے بلکل خارج از وطن کر رکھا تھا تو بہرحال میں میں نے یہ پچھلے درس میں یہ بتایا تھا کہ یہ ہے تحلی بنیادی چیز اور وہ جو میں نے لکھا ہے اپنی کتاب کا عنوان دیا ہے کہ اسلام چیلنج تو ریلیجن اس میں یہ بنیادی چیز ریلیجن کی بنیاد سیس پہ ہوتی ہے اسلام اس مخلیمے کے خلاف چیلنج بن کے آیا اور قرآن نے کہا کہ اس کی بنیاد اپنے فکر پر ہے وہ مومن کی دیفنیشن یہ دیتا ہے کہ جب اس کے سامنے آیات خداوندی بھی پیش کی جائے تو وہ انہیں بھی آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کرتا یہ کیلنج ہے یہ چیز تھی جو پچھلے درس میں آئی اب آگے بڑھی ہے کہ اس طرح سے اکل و فکر کی بنیادوں کی اوپر ہم نے قرآن کے پیش کردہ مسلمات کو صحیح تسلیم کیا قلب و دماغ کے پورے اتمینان کے ساتھ ہم اس پہ ایمان لائے اس ایمان میں بنیادی چیز ہے خدا پر ایمان یہ خدا پر ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایک نیز اس میں ایسی ہے کہ جو انسان کی معدود عقل کے دائرے میں نہیں آسکتی اور وہ یہ کہ ذات خداوندی کیسی ہے اس کی کنہ و حقیقت کیا ہے وہ اس لیے نہیں آسکتی کہ وہ لا معدود ہے وہ انفائنائٹ ہے اور کوئی لا معدود شاہر معدود عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی اس لیے اتنا حصہ کہ خدا کی ذات کی حقیقت کیا ہے یہ چیز تو نہیں انسان کے عقل کی بات ہے اس لیے قرآن کریم نے اللہ کی کنہ و حقیقت کے متعلق بفتگو ہی نہیں کی اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ وہ کیا ہے اس نے کہا یہ ہے کہ وہ کیسا ہے اور یہ کیسا جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی عقل و فکر میں بات آتی ہے وجود ان خصوصیات کے جیسا میں نے ارس کیا ہے کہ جو اس طرح ذات خداوندی سے متعلق ہے جیسے کہا گیا کہ اب یہ جو چیز ہے سب سے تہلا جسے ہم کہتے ہیں ذین انسانی کتنا ہی پیچھے چلا جائے تائم جسے کہتے ہیں آپ وقت جسے کہتے ہیں آپ انسانی ذین کہیں نہ کہیں سے اس کو شروع کرے گا یہ لا معدود تائم کو ذین میں لائی نہیں سکتا یعنی پیچھے چلا جائے اور اس کے بعد یہ کہے کہ آپ چلے جائیے اور یہ اسی طرح سے اسی طرح سے اسی طرح سے یہ چیز انسان کے ذین میں آتی نہیں کہیں جا کے رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں سے شروع کو کرو یہ اول اول کے معنی یہ نہیں ہے کہ جب آپ شروع کریں تو وہاں دیکھیں کہ ایک ہے موجود تو سوال ہی وہ ہے کہ تمہارے ذین میں یہ چیز آ نہیں سکتی کہ یہ مثلا یہ سلسلہ یہ ٹائم کہاں سے شروع ہوا ہوا اللہ آخر ہو ذین انسانی کہیں نہ کہیں جا کے وقت کو ختم کرے گا اس کے ذین میں نہیں آسکتا کہ یہ لا متناہی سلسلہ ہو یا یہ چیز کہ اس نے اپنے آپ کو فاطر السماوات والہرد کہا ہے بدیو السماوات کہا ہے یعنی nothing nice سے کوئی چیز پیدا کرنے والا ذین انسانی کے اندر یہ بات آ نہیں سکتی کہ کچھ نہ ہو اور صرف پیدا کر دیا جائے یہ تو وہ خصوصیات ہیں میں نے عرض کیا رات خداوندی کی کہ جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا یا ہم اس طرح سے ذہن میں لا نہیں سکتے لیکن ان کے علاوہ جو میں نے کہا تھا کہ قرآن نے بتایا یہ ہے کہ خدا کیسا ہے قرآن کی اسطلح میں اسے خدا کے الاسماو الحسنہ کہا گیا الاسماو اسے ہم اپنی زبان میں صفات خداوندی کہتے ہیں ذات خداوندی کے متعلق میں نے عرض کیا کہ اس کی کنہ وقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے صفات خداوندی وہ ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا مظاہرہ ہماری اس محسوس کائنات کے اندر ہوتا ہے ذہن انسانی علم انسانی محسوس چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور خدا کی ان صفات کا ظہور اس محسوس کائنات کے اندر ہوتا ہے اس لیے یہ سمجھا جاتا ہے مثلا فاطر کو تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ جو کسی شیع کو عدم سے وجود میں لائے لیکن وجود میں لانے کے بعد اس میں جو تبدیلیاں ہوتی تلی جاتی ہیں وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے دائرہ علم کے اندر کی چیز ہے اسے خالق کہا جاتا ہے ہم اس کی صفت خالقیت کو سمجھ سکتے ہیں خالق کے بعد وہ رازت ہے جس شایدی وہ تخلیق کرتا ہے اسے سمانے پر ورش بہم پہنچاتا ہے وہ رب ہے وہ اسے نشونوہ دیتا ہے شیعہ کائنات کو یہ ہم دیکھتے ہیں روح کہ سمانے رزق بھی یہاں معیہ کیا گیا نشونوہ کا سمان بھی دیا گیا یہ جو صفات خداوندی ہیں ان کا ظہور ہماری محسوس دنیا میں ہوتا ہے اس لیے انہیں ہم سمجھ سکتے ہیں قوال یہ ہوا کہ کیا یہ بس سمجھ لینا جو ہے یہی ہے مقصود سارا دین کا یہ تو مقصود نہیں ہے کوئی شاہ بھی جتے آپ سمجھ لیتے ہیں کوئی سمجھنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق آگے آپ چلیں محض فراسور ہونا فکری اور عقلی روح سے بڑے بڑے مسلبات کو بڑے بڑے بنیادی اصولوں کو حقائق کو سمجھ لینا اس سے تو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہاں تک رک جانے سے کچھ نہیں ہوتا اسے ایک علم ہے لیکن سمجھے بغیر قدم بھی نہیں اٹھایا جا سکتا اس لیے یہ بنیادی طور پر نیاد ضروری کا سمجھا جائے لیکن سمجھنا مقصود بزاعت نہیں ہے کہ سمجھ لیے تو بس ٹھیک ہے صاحب ہم نے سمجھ لیا سمجھنے کے بعد اس کے مطابق آگے چلنے کی بات ہے سمجھ لیا ہم نے کہ ہمارے ہاں کیپ ٹو دی لیفٹ جو ہے بائیں طرف چلیے یہ قانون ہے ہم نے سمجھ لیا ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے لیے بہت سے دلائل بھی دے سکتے ہوں سمجھا بھی سکتے ہوں لیکن اصل شاہ تو یہ ہے کہ جب ہم سرد پر باہر نکلیں تو بائیں طرف چلیں ہم یہ جنہیں ہم نے جسے میں نے صفات خداوندی کہا ہے اسما جسے قرآن نے کہا ہے ان کے سنجھنے کے معنی کیا ہوئے یہ صفات خداوندی مجوز ان کے جن کے متعلق میں نے کہا ہے کہ جو لا منتحا ہیں ان کے علاوہ جتنی صفات خداوندی ہیں وہ انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ وہ اس قسم کی صفات حد بشریت کے اندر رہتے ہوئے اس قسم کی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے ایک پراسس ہے ایک طریق ہے اس کے مطابق انسانی ذات کی نشو نوا ہوتی ہے اور انسانی ذات کی نشو نوا کے معنی یہ ہے کہ اس سے ان صفات خداوندی کا ظہور ہوتا ہے بشریت کی حد کے اندر رہتے ہوئے اسے ہر دفعہ ذہن میں رکھیے گا بعض وقت اگر میں یہ نہ بھی کہہ سکوں مطعین طور پر تو آپ ذہن میں رکھیے گا انسانی ذات کی اگر نشو نما ہوتی جائے تو اس میں سے یہ صفات خداوندی یہ مناقص ہوتی ہیں یعنی اس کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے جیسے شیشہ اگر آپ سورج کے سامنے رکھے تو اس کے اندر سے روشنی مناقص ہوتی ہے ریفڈیکٹ ہوتی ہے باہر جاتی ہے باہر کے مطلق یہ کہا گیا ہے کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں یہ وہ جو صحیح گوہر ہوتا ہے ڈائمنڈ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے اب خود روشنی نکلتی رہتی ہے اندھیرے میں بھی وہ چمکتا ہے یہ اس کی ذاتی صفت ہو جاتی ہے انسانی ذات بھی اگر دشو نما پا لے تو اس کے اندر سے صفات خداوندی اللہ عدد بشریت اسی طرح سے مناقص ہوتی چلی جاتی ہے وہ انسان اپنی حد کے اندر رازق ہوتا ہے وہ خالق ہوتا ہے وہ ربوبیت کا حامل ہوتا ہے وہ رحیم ہوتا ہے وہ قریم ہوتا ہے وہ وفور ہوتا ہے یہ چیزیں اس کی ذات کے اندر سے ان کی نمود ہوتی ہیں کئی دفعہ یہ پوچھا گیا کہ صاحب اس کے مطلق اس کا میار کیا ہے پہچاننے کا سمجھنے کا کہ انسانی ذات کی نشو نما ہو رہی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ اس انسان سے کس حد تک صفات خداوندی کا ظہور ہوتا ہے یہ ہے ذات کی نشو نما کا میار یہ چیز اگر ہوتی ہے تو سمجھ دیجئے کہ اس کی ذات کی نشو نما ہے یہ نہیں ہے اگر تو وہ میں نے جیسا ارز کیا ہے صرف سمجھنے کی حد تک کی اگر وہ بات ہے تو وہاں یہ چیز نہیں پیدا ہوتی سمجھی ہے ایک بات وہ جو اس نے کہا اقبال نے اور جو عام طور پر اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ذرا گہرائی میں جانا پڑتا ہے جو اس نے کہا ہے کہ خیرد نے کیا بھی دیا جائے لا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ نہ سمجھے جائے کہ وہ خیرد کے پیچھے لٹھ لے کے پھر رہا ہے کہ لائے کیوں ہو خیرد کو خیرد کے بغیر تو دین کی بنیادی قائم نہیں ہوتی لیکن خیرد کی روح سے دین کو سمجھ لینا مقصود بزاعت نہیں ہے یہ منظر نہیں ہے آخری اس کی یہاں سے بات چلے گی یہ ٹکٹ خریب ہے آپ نے سفر کرنے کے لیے اور سفر یہ ہے کہ انسانی ذات کی نشو نمہ اس طرح سے ہوتی چلی جائے کہ اس میں سے علا حد بشریت صفات خداوندی کا ظہور ہوتا چلا جائے بات ذرا گہری سی ہے غور سے اس کو سمجھ لیجئے یہیں سے آپ کو پتہ چلے سے اسلام کہتے ہیں کسی ہیں خدا پر ایمان کے مانے کیا ہے؟ مرنہ دنیا میں یہ چند دہریوں کے سوا سارے دنیا خدا کو مانتی ہے اس کے باوجود قرآن ان کو خدا کا ماننے والا تسلیم نہیں کرتا یہ نہیں کہ خدا کو اپنے تصور کے مطابق جیسا کسی کا جی جائے وہ مان لے خدا کو ماننے کے مانے یہ ہے کہ خدا کی ان صفات کو پہلے تسلیم کرے جو قرآن نے دی اور قرآن کے باہر یہ صفات جامعہ انداز کے اندر کہیں اور آپ کو نہیں ملیں ان صفات کو سمجھ لینے کے مانے یہ نہیں ہے کہ دین کا مقصد حل ہو گیا بالکل نہیں یہ اس لئے ان کا سمجھنا ضروری ہے اصل میں مقصود بھی ذات ہے انسان کی ذات کی ڈیولپمنٹ اس کی نشو نما یہ جتنا پروگرام دین کا ہے یہ اس کے ارکان یہ اخلاقیات کے چوبے یہ اقدار کی پابندی ایک نظام صالحہ کا قائم کرنا یہ سب اس لئے ہے کہ انسان کے ذات کی نشو نما ہوتی جائے فرد کی نشو نما ہوتی جائے اس کے لئے آپ کو ضرورت ہے ایک اسلامی مملکت کی وہ بھی مقصود بھی ذات نہیں ہے یہ ذرائع ہیں فرد کی ذات کی نشو نما مقصود بھی ذات اور جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا ہے تاکہ کوئی اس خود فریبی میں نہ رہے کہ مجھے بہت تذکیہ ہے مفاصل ہے صاحب میں نے روحانیت کے مقامات تہہ کر لیے ہیں صاحب یہ حضرت صاحب صاحب پوچھو نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں بات یہ ایسی ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا محسوس میار سامنے نہ ہو تو آپ اس دعویے کو جھٹلا نہیں سکتے لیکن صاحبت بھی تو نہیں کر سکتے دعویہ یہ ہے کہ یہ صاحب بڑے روحانیت کے مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں پرکھنے کا اسے کہتے ہیں کہ صاحب اس کے لیے ثبوت وہ کہتا ہے کہ ذاکہ بادا نہ دانی با خدا تانا چشی یہ تو بھائی نشاہ ہے وہ تو جو پیے گا شعب اسے پتہ ترے گا نشاہ کیا ہوتا ہے میں تمہیں کس طرح سے بتاؤں نشاہ کیا ہوتا ہے اس کے ذات تک یہ چیز محدود ہوئی اور یہی سے فریر شروع ہوا بیشتر تو خود ان کو خود فریر لگ جاتا ہے اب ہماری سائیکالوجی بتاتی ہے کہ اس قسم کے نشے جو ہیں وہ جھوٹے نشے یا مختلف قسم کی وہ جو دونی کا رافٹ بلتا ہے اس کے نشے سائیکالوجی بتاتی ہے کہ اس کے نشے پھر اس کے بعد انسان کو کیا کچھ بنا کے دکھاتے ہیں آنی مزاری کیے گا یہ وہی نشے تھے نا کہ وہ مشہور ہے کہ چرچل گیا پاغل خانے میں وہاں اس کا ریسرپشن ہو رہا تھا وہاں ایک پاغل کچھ آئے ہوئے تھے بیٹھے ہوئے تھے اس نے پوچھا ہے چرچل سے کہ آپ کون ہیں اس نے کہا کہ میں برطانیہ کا وزیر آزم ہوں وہ ہوتا کہنا کہ ہم بھی جب یہاں آئے تھے تم وزیر آزم ہوں ہم سمجھتے تھے ہم برطانیہ کے ذات جاں ہیں یہاں جو آتا ہے آپ نے آپ کو یہی کچھ سوائیتا ہے ہم تو آپ نے آپ کو بات یہ سمجھ دیتے ہیں تم تو وزیر آزم ہی کہہ رہے ہو آجاؤ کچھ دنوں کے بعد ہمارے مقام پہ آجاؤ گے چلو اندر بڑی بات پتے کی ان میں سے افسروں سوائے ان کے جو بزنس اس کو خصیحت بنانے باقیوں کی قیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو جاتا ہے اس دیوڑی کے اندر وہ خامل کام اپنے آپ کو اگر برطانیہ کا بات جاتی تو وزیر آزم تو ضرور سمجھتا ہے یہ خود فرہبی اور مظل میں ہوتی خود فرہبی جب قرآن بنیاد دیتا ہے سکر کی اور تا تدبر کی اور علم کی بصیرت کی وہ کسی کو خود فرہبی میں رہنے کہاں دیتا ہے اس لئے یہ سارے شعبے جتنے بھی آپ کی ہیں روحانیت کے نام سے ہیں دین کی بات یہ نہیں ہے یہ مظل کی دنیا ہے یہ خود فرہبی ہے دین تو بالکل کھلی کھلی بات ہے بیانہ وہ کہتا ہے آیات کو بھی بیانات کہتا ہے مومن کی زندگی کو بھی کھلی کھلی کہتا ہے پرکھی جا سکتی ہے یہ وہ نشے کی بات نہیں ہے کہ جب تب تم خود نبی ہو تمہیں پتا نہیں چل سکتا وہ بتائی جا سکتی ہے بتائی جانا کیا وہ تو چھپائی نہیں جا سکتی مومن کی زندگی کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے میں نے کہا ہے نا کہ وہ جس طرح سے اس گوھر سے خود بخود اس کے اندر سے روشنی نکلتی چلی جاتی ہے دن کو بھی اور رات کو بھی مومن کی زندگی کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ذات کی نشون ماہ ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر سے صفات خداوندی کا ظہور علاوہ دھد بشریت خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے اور اسی کو کریکٹر کہتے ہیں عزیز آنمان بڑا جابرہ صاحب کریکٹر جس کو کہتے ہیں کریکٹر یہ ہوتا ہے اب اگلی بات آئی کہ ٹھیک ہے صاحب ایک فرض نے اپنی ذات کی نشون ماہ کی ان اقدار کی پابندی سے ایک صحیح قرآنی نظام کے اندر رہنے سے پھر میں آز کر دوں کہ قرآن کی روح سے جب تک یہ نظام نہیں قرآنی قائم ہوتا کہیں فرض کی ذات کی نشون ماہ اس انگاز کی نہیں ہوتی مذہب کی دنیا میں باتیں ہیں وہ ریاضتوں سے اور وہ مختلف قسم کی وزشوں سے جو کچھ وکارہ ہو جاتا ہے ذات کی نشون ماہ پھر آگے چلیے ٹھیک ہے لیے ایک فرض کی ذات کی نشون ماہ ہوئی اس کے اندر سے ان چیزوں کی نمود بھی ہوئی مجھے کیا دوسرے انسان کو اس سے کیا وہ جو چیخ کر کہہ گیا تھا وہ بڑی سچی بات کہہ گیا تھا کہ اپنے مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی سزات انسانی کے اندر یہ جو نمود ہوتی ہے صفات خداوندی کی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دکھوں کا علاج کرتا ہے دکھیا انسانیت کا وہ علاج کرتا ہے یہ افراد ہیں جن کے کلنک کے اندر یہ تمام چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ پھر دوسرے دکھیا انسانوں کا علاج کرتا ہے خدا کی صفات خداوندی بھی جو ہیں صفات الہیہ لطمال حسنہ جہاں تک انسانوں کی دنیا کا تعلق ہے اس سے مقصود بھی یہ ہے کہ وہ آلمگیر انسانیت کے دکھوں کا علاج کرتی ہے ہم آ جاتے ہیں پھر انسانوں کے اوپر کے جہاں جن کی ذات کی نشو نمہ ہو اور اس میں سے ظہور نمود ان اکاس ہو ان صفات خداوندی کا علا حد بشریت مقصد اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ دکھیا انسانیت کا علاج کی طرح پہ کرتا ہے اس نے ٹھیک کہا تھا کہ میرے دکھ کی دوا کریں مذہب کے اندر یہ اس کا تعلق دوسروں سے نہیں ہوتا وہ اپنی نجات کی ذکر کرتا ہے وہ سادھی نے جو تشبیح دی ہے بڑی اچھیت سمجھنے کے لیے کہ یہ روحانیت والے یہ دریا میں جا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم کسی طرح سے پار لگ جائیں اور دین کا مدعی دریا میں کوتا ہے تاکہ دھوکتے کو بچا کے دوسرے ساحل پہ لے جائیں بڑی چیز تہرنا جاننا تو دونوں کے لیے ضروری ہوا اس کا مقصد اپنے آپ کو بچا کے لے جانا ہے اس کا مقصد اپنے آپ کو تو اس نے بھی بچانا ہی ہے بچا کے لے جائے گا تو دوسرے کو لے جائے گا لیکن اس کا مقصد دھوکتے کو بچا کے لے جانا بھی جن کی ذات کی نشونما ہوتی ہے ان سے جو نمود ہوتی ہے یہ صفات خداوندی کی وہ اس لیے ہوتی ہے کہ دکھیا انسانوں کا یہ دکھ دور کر دے انسانیت کے دکھوں کو دور کر دے تاکہ ان کی ذات کی نشونما بھی ہوتی جائے جس طرح سے کہ اس کی ہوئی ہے دو باتیں ہمارے سامنے آگئیں علاوہ جی البصیرت ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا پھر قرآن کے دیئے ہوئے پروگرام کے مطابق اپنی ذات کی نشونما کرتے چلے جانا نشونما کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر سے انسان کے اندر سے ان صفات خداوندی کی نمود اور ظہور علا حد بشریت ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے جتنا ہو رہا ہے اسی حد تک اس کی ذات کی نشونما ہوتی ہے یہ ہو رہا ہے یا ذات کی نشونما ہو رہی ہے کہے کے لئے پھر یہ مقصود بھی ذات نہیں ہے تاکہ یہ دوسرے انسانوں کی ذات کی نشونما کر سکے جسے میں نے کہا ہے انسانیت کے دکھوں کا مدعوہ اس کے معنی یہ ہیں یہاں تک ہم آئے صفات خداوندی کو ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اس میں تو متضاد صفات ملتی ہیں ہمیں مثلاً وہاں عدل ملتا ہے اور وہ اس انداز کا کہ من یامل مسقالہ ذرہ خیر جرہ و من یامل مسقالہ ذرہ شر جرہ انسانی عمال کا ایک ایک ذرہ نتیجہ خیز ہوتا ہے اس سے زیادہ تو عدل کی کوئی دیفینیشن نہیں ہو سکتی کوئی عملی پروسس نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رحیم بھی ہے یہ رحم کا جو ہمارا تصور ہے اس کی روح سے یہ دو متضاد بداہت مگر آتی ہیں وہ رعوف بھی ہے وہ قہار بھی ہے دیکھتے ہیں نا کہ یہ متضاد چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں نہ پھر آج اسی تشبیح کی طرف کے داکٹر کے کلینک کے اندر وہاں جا کے ذرا اس کی شیشیوں پہ دیکھئے جو کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے ایک دوسرے کی ضد دوائیاں وہاں ہوتی متضاد دوائیاں ہوتی دیشتر تو زہر ہوتی تسکین کے لئے مرحمیں بھی ہوتی وہاں وہ سینکھیے بھی دیتا ہے کہ خون کی حدد اور اس کی رفکار میں تیزی آگئے وہ وہاں ٹرینکلائزر بھی رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جہاں خون کی حدد بڑھتی ہے اس کو سکون حاصل ہو جائے دو متضاد دوائیاں اس کے ہاں سامنے شیل پہ پڑی ہوئی ہوتی اس کے کلینکلائزر ان دونوں کا ہونا ضروری ہے مختلف بیماریوں کے لئے اس بیماری کی نسبت سے اس کے مطابق دوائی دینی چاہتے پھر دوائی کی مقدار وزن جو اور وزن کو بڑی عامیت قرآن کہتا کہ خدا نے سارے کائنات کو میزان کی روح سے تخلیق کیا ہے اور کہا یہ ہے کہ ہم اس لئے یہ کہہ رہے ہیں تمہیں کہ تم بھی اپنے معاشرے میں میزان میں کہیں دنڈی نہ مار جاؤ سارا فارمولہ غلط غلط ہی نہیں اس کے بالکل نتائج برقس اس کے کلٹے نتائج دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں کسی داکٹر سے یہ پوچھ یہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ تشخیص اس کی صحیح نہیں ہوئی تشخیص نہ ہونے کے بعد ہوتا کیا ہے بیماری یہ تھی کہ خون میں حدت زیادہ تھی داکٹر نے تشخیص غلط کی اور سمجھ لیا کہ دوران خون کام رفتار ہے اس نے وہاں دوائی دی جو تانک ہے جو تقویت تعدہ کرتی ہے اس نے آرسلک دیا اس نے مزے اثر کیا بیماری پڑ گئی کیا ہوا تھا یہ ایسے موقع پہ جہاں اسے ٹرانکلائزر دینا چاہیئے تھا اس نے یہ حدت تعدہ کرنے والی تیز دی اس کے معنے یہ نہیں ہے کہ ہم حکم نہ لکھا کے لے آئے کہ داکٹروں کے کلینک سے یہ ساری جتنی حدت کرنا دوائی ہیں باہ پھانک دی جائے کیونکہ اس سے مریض کی مات واقع ہو جاتی ہے یہ بات نہیں ہے اس کا وہاں ہونا بھی نہا ضروری ہے دوائی دی نہیں یہ جو چیز ہے کہ انسانی معاشرے میں یہ جن کی انسانوں کی ذات کی نشو نمہ ہو چکی ہوگی ان سے یہ صفات خدا بندی کا ظہور ہوگا یہ تو متضاد آپ اس میں ہے اس میں قہرمانی بھی ہے اس میں عفق بھی ہے اس میں عدل بھی ہے اس میں رحم بھی ہے اس میں جباریت بھی ہے اس میں رافت بھی ہے یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ کس موقع پر کس صفت خدا بندی کا میرے اندر سے ظہور ہونا چاہیے یعنی مرض کی تشخیص کے ساتھ مجھے اس کے لئے قوم سی دوائی دینی چاہیے وہ جو متضاد شیشیاں رکھی ہیں حضاقت نام ہی اس کا ہے پہت کے بخص کے اندر بھی یہ ساری شیشیاں ہوتی ہیں کیوں اس کے پیچھے سارے داٹھ دے کے پھرتے ہیں صرف بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اس مرض کے لئے ان میں سے کون سی دوائی مجھے دینی چاہیے دوائیاں خارج ضروری ہوتی ہے یہ جو چیز ہے کہ کس قسم کے واقعہ پر انسان کے اندر سے ان صفات میں سے کس قسم کی صفت کا ظہور ہونا چاہیے یہ نہائی ضروری ہے اس کا فیصلہ کر آپ دیکھیں گے پھر وہی خیرت کی بات آگئی پھر اکل فکر کی بات آگئی ہو جائے گا کہ وہ خبیر ہو وہ علیم ہو اسے معلومات حاصل ہو اسے اس کی بیک گراؤن کا بھی پتہ ہو اس کے ماحول کا علم ہو اس کے لیے سمیح ہونا ضروری ہے اس کے لیے بصیر ہونا ضروری ہے خبیر ہونا ضروری ہے علیم ہونا ضروری ہے یہ چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ یہ سمجھ سکے گا کہ اس موقع پر اس ایکسیجن کے لیے اس واقع کے لیے ایک حادثہ کے لیے یا اس فرد کے لیے کون سے صفرت خدا وندی کا اب ظہور ہونا چاہیے موقع اگر افغ کا ہے اور آپ وہاں جب باریت کا ظہور لے آتے ہیں قرآن کریم کا مطالعہ آپ اس نگاہ سے کی جئے عجیب و غریب چیز آپ کے سامنے آئے گی عام طور قرآن کریم کی آیات میں آخر میں خدا کی کسی نہ کسی صفت کا ذکر بھگتا ہے کہیں آسن الخالقین کہیں واللہ غفور الرحیم عام طور پہ یہ وہاں ہوتا ہے یہ شاعری نہیں عزیز آن مان کہ کہیں ضرورت شعری کے لیے رحیم لکھ دیا کبھی دیکھا کہ اس سے ذرا سکتا پڑتا ہے بیعت میں کوئی بات نہیں اس نے کہا رضاق لکھ دو وزن ٹھیک ہوگئے شاعری میں تو یہ ہے شاہد اور رنگ بھی بالکل ایک چیز ہے وہ شاعری کے لیے رکھا ہے کہ اگر وہ مصرے کے اندر وہ پورا نہ کھپ کہ ہو تو وہ دوسر قرآن کریم نے جہاں بھی اللہ کی کسی خاص صفت کا ذکر کیا ہے آپ اس کے پیسے چلے جائیے ان آیات میں ان واطیات میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے سمجھایا یہ ہے کہ اگر اس قسم کی سیچویشن آرائز ہو جائے جو پہلے بیان کی گئی ہے تو اس مقام کے اوپر خلا کی اس صفت کا ظہور ہونا ہو جائے اور یہ اس لئے نہیں کہا گیا کہ ہمیں صرف معلوم ہو کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ میاں کی صفت کا ظہور ہونا چاہیے کہا اس نے یہ ہے کہ اگر اس قسم کی سیچویشن تمہارے سامنے آئے اور تمہارے اندر یہ ہے ملتصفات خدا بندی ایسی سیچویشن میں اس قسم کی صفت کا ظہور پھر شفا ہو جائے گی آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ نظری سی بات تھی اللہ پر ایمان وہ اللہ پر ایمان کہا تک لئے چلا جا رہا ہے ہمیں یہ نہ انفرادی چیز ہے نہ کوئی سبجیکٹی چیز ہے داخلی چیز ہے نہ صرف یہ ہے کہ سمجھ نے سوچنے کے بعد بسطہ ختم ہو گیا خرد نے کہ دیا لا الہ نہ یہ ہے کہ اس کے بعد آگے جب چلیں گے تو پھر اس خرد کی ضرورت نہیں پڑے گی نہ یہ ہے کہ اس سے مقصد ایک فرد کی اپنی نجات ہے آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ ایک چیز بنیادی اللہ پر ایمان دین میں اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے احسیت کیا ہوتی ہے ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ معاملہ اس کی بنیاد اللہ کے ایمان کے اوپر ہوگی خب آپ نے سمجھ دیا کہ معاملہ آکے پڑے جا تو کوئی چیز اختلافی ہوگی اس کا کوئی پرانے کریم میں اگر گہرائی سے انسان نے متعلق کیا ہے تو یہ چیز اس کو اس وقت نظر آجاتی ہے کہ اس قسم کے معاملے کے متعلق پرانے کریم نے خدا کی صفت کا ذکر کیا ہے تو سمجھ میں آجاتا ہے کہ معاملہ اس جیسا یا ملتا جلتا ہے اس قسم کی صفت کا ظہور ہونا چاہیے ورنہ اگر آپ نے عدل کی جگہ حفظ کا ظہور ہو گیا فساد ہی فساد اور جہاں حفظ کی ضرورت ہے وہاں آپ نے جب باریت کا مظاہرہ کر دیا فساد ہی فساد صفات خدا بندی کا ظہور ہو رہا ہے نتیجہ اس کا فساد مکل آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی ہدایت یا گائیڈنس جو ہے اس کے معنی کیا ہے یہ کہاں تک لے جاتی ہے انسان کو عزیز آنے من قرآن کی رہنمائی تو جیسا میں نیاز کی زندگی کے ایک ایک سانس میں اس کی ضرور پڑتی ہے انسان اور اس پر انسان کے نگا اتنی وسیع ہونی چاہیے اور گہری ہونی چاہیے کیوں سے یہ معلوم ہو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی ذات کی اندر اتنی نشون ماہ ہو کہ صفات خدا بندی کا ظہور ہو رہا ہو اگر یہ نہیں ہے تو یہ علم یہ کچھ بات نہیں پھر یہ کہ کسی خاص موقع کی اوپر کس صفت خدا بندی کا ظہور ہونا چاہیے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے یہ پک ہم آگئے اب ایک قدم آگے چلیے وہ جو ابھی میں نے ارز کیا ہے کہ یہ بھی معلوم ہو دارکر کو صحیح تشریف کے بعد کہ کون سی دوائے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس کو کتنی مقدار میں دینی چاہیے یہ مقدار یا وزن کی چیز آج کال عام طور پہ ہمارے ہاں کے کلینکس میں یا ڈاکٹروں کے ہاں ان کے تو علم میں یہ چیز ہوتی ہوگی میں نہیں کہتا ہمارے سامنے یوں نہیں آتی جیسی قبیبوں کے مفردات سے وہ علاج کرتے تھے یہ وہ نیلو فار سپیستان یہ بادیان بنفشا انہاب تین معاشے دو معاشے ایک معاشہ چار بانے یہ چیز اس کے بعد کہ اس کو جوش دے کے نہ کر کے پیلا دو میں دلی میں رہا ہوں اور بچپن سے جو ہم کرتے تھے اس زمانے کا مکتب میں علم اس میں طب کی کتاب میں پڑھائی جاتی تھی ساتھ تو اس اعتبار سے طب سے علمی نسبت بھی تھی خود پڑھانے والے میرے دارہ جان وہ بہت بڑے طبیب بھی تھے عجیب شخصیت تھے ان کا اثر میری ذات میں ہے بہت بڑے عالم تھے بہت بہت بڑے صوفی تھے بہت بڑے طبیب بھی تھے تو اس لئے طب میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے بھی آئی یہ ساری چیزیں آئی ہوئی تھی پھر میں دلی میں رہا تو دلی تو مرکز طب کا تو مجھے اس میں بڑی دلچسپی تھی بیمار ہوں یا نہ ہوں یہ جو اچھے اچھے طبیب تھے حکیم عجمل خان اور حکیم بھورے خان یہ حکیم محمد آمد خان شریف خانی ان کو کہتے تھے میں ان کے مطب میں جا بیٹھا کرتا تھا دیکھتا یہ تھا کہ انہوں میں نسخے میں یہ دیا مریض آیا اس نے کہا حکیم صاحب کچھ فائدہ ہوا نہیں ہے تو انہوں نے ایک نظر اس کے اوپر ڈالی کیسے پیا تھا جی دوائیاں لی تھیں اور اس کے بعد میں جوش لیا اور اس کے بعد میں پی لیا کہنے کہ کیسا تھا تیز گرم کیا تھا کہنے لگے آج بھاپ نکال کے پینا اس کو کن کنہ پڑھ پینا دلی کی اصلاح ہوتی تھی تھی یعنی میں نے یہ ان لوگوں سے سنا میں نے اجمل خان محمد خان جی سے طبیب سے سنا کہ وہ تیز گرم پی تھا کہ یہاں کہ بھاپ نکال کے پی رہا اس نے کہا جی فائدہ ہو گیا ہے کبھی وہ یہ کرتے تھے وہ نسخہ دکھنے والا ساتھ ہوتے تھے ان شاگرد یعنی دوائیاں وہی رکھتے تھے ان کے عوضان میں فرق ہوتا چلا جاتا اکثر و بیشتر میں نے ان کے ہاں دیکھا بہت کم ایسا ہوتا تھا کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اس میں سے کٹ دی لیکن اکثر و بیشتر ان کے عوضان میں وہ دو ما شہ تین باش کر دو وہ یوں اس میں کرتے رہتے یہ جو ترقیب ہے نا کہ ہر شہ اپنے وزن کے مطابق پرپورشن صحیح رکھے ہوئے ہو عربی دبان میں اسے خسن کہتے ہیں صحیح پرپورشن یہ جو قرآن کریم نے کہا ہے آئی ایک سو اسی ویات ہمارے سامنے جہاں سے در شروع ہوتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا اسماء تو اس کے سارے یہ ہیں لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذات خدا بندی میں صحیح صحیح پرپورشن لیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بگر بڑا صحیح ہو اب انسانی ذات کی اندر بھی یہ تشخیص بھی اس نے صحیح کی دوائیاں بھی اس کی صحیح تجویز کی یہ بھی معلومہ کہ اس وقت کس صفت خدا بندی کا ظہور ہونا چاہیے میرے اندر سے اب اگلی بات یہ کہ کتنا ہونا چاہیے اگر اس میں بھی توازل کا فرق آگیا پھر بگاڑ بڑا ہو جائے جہا کام اس کم شفا نہیں ہو وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت صاحب بڑی خوبیاں تھیں بڑے اچھے انسان تھے ان کے ہاں کے باقی کریکٹر بڑا اونچا تھا لیکن وہ بڑے ضرود رانج واقع ہوئے تھے ذرا کوئی طبیعہ ناغوار بات گزری اور وہ سارے اس کے اوپر اتنا غصہ چڑھتا تھا سب کچھ ہو تھا پوچھا گیا ان کے ہیں حضر صاحبان کہنا کہ کیا چیز کہنے لگے کہ صاحب یہ غصے کو مار دینا جو ہے نا یہ ہے اصل روحان آپ غصے کو مار دیجئے غیرت اور حمیت ختم ہو جاتی ہے بے آیا ہو جاتا ہے انسان حمیت جسے آپ کہتے ہیں ایک چیز جس سے آپ کی عزت پہ عملہ ہو رہا ہے اس سے آپ کے اندر ایک ریاکشن پیدا ہوتا ہے اس کی مدافعت کا یہ غصے کی صفت ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کر دیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ انسان بے غیرت ہو جاتا ہے بے حمیت ہو جاتا ہے لیکن اگر صورت یہ ہو کہ بچے نے ذرا سی غلطی کی غصہ آپ کے اوپر تو اپ کارا چڑھا ایک سو چھ تک ایک آپ نے اس کو دیا یہ دھپڑ پوچھو نہیں تین دفعہ اس کو غش پڑتا ہے غصے کی صفت کا ظہور ہو رہا ہے نا تمبی کی ضرورت تھی اس بچے کو اس کی غلطی کی اوپر آپ کا یہ reaction کی اس طرح اس طریق سے مجھے کرنی ہے ٹھیک تھا یہ کیا کہ آپ نے تین دانوں کی جگہ تیرہ دانے آپ نے لکھ دی یا ڈاگدی صاحب نے وہ آرسنک تھا اس کے تین کترے دینے تیس دے دی آرسنک ضروری تھا اس کے لیے لیکن تین کترے ضروری تھے تیس کترے میں یہ ہے اسلام عزیز آن مانگ یہ ہے کر رہا ہوں آپ یہ قرآن جو نے بتا رہا ہے یہ صفات خدا ونزی گونہ گون متنو بظاہر ایک دوسرے سے متضاد یہ سب ٹھیک ہیں اور انہی کے امتزاج سے تو حسن پیدا ہوتا ہے اس لئے اسماء حسنہ ہیں اسماء ال اسماء الحسنہ اسے پکارنا ہے پکارنے کے معنی کیا ہے اپنے اندر ان کا عقص تم نے پیدا کرنا ہے ان کی نمود پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے ان سب کو لے کے پکارو تم اپنے اندر پیدا کرو یہاں یہ کہیں کہ روحانی تیسی کا نام ہے بڑی بات قرآن نے کہہ دی لیکن یہ تو قرآن ہے اسے معلوم ہے کہ کس چکان پہ آکے یہ کشتیاں پاش پاش ہوا کرتی ستاعت خدا بندی کسی کے اندر ہوں اس سے کسی ہے کہ جی صاحب آپ دیکھئے گو چھے جی صاحب ان کو غصہ ہی نہیں آتا رہم ہے ان کے اندر ہر ایک کے ساتھ شخص ہے ساتھ مجرم کے ساتھ شخص چار عمر ہم نے دیکھا ہے ان کے ہاں کبھی یہ چیز نہیں ہوتی تو بری صفت ہوتی بری خوبی بیان کی جاتی ہے حضرت صاحب کی عام طور پہ تصوف جائے اس کے اندر کیونکہ نقص خوشی سکھاتے ہیں بری صفت ان کے ہاں یہی ہوتی ہے جلالی اور قسم کے دو چار ہوتے ہیں یہ تاغل پن کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں سوچئے آپ یہ کچھ وہ سکھاتے ہیں یہ کچھ کرانے کے لئے تو اس کے بعد صاحب عزت صاحب کی کہتی یہ نفس سشی ہو رہی ہے رہن ہے اس درگاہ سے یہ تأثیب ہوتا ہے جنون اور بعض جنون اس قسم کے ہوتے ہیں وہ دیوان تفر لیا ہوا اور مار تے گالیاں دے رہے ہیں اور یہ کچھ کر رہے ہیں ایک یہ جنون ہوتا ہے اگرس جسے کہتے ہیں یہ جو ہمیں یہ حضرت صاحب جلالی کہلاتے ہیں جو آیا اس کو گالیاں دے رہے ہیں لٹھ رات میں ٹکڑ وہ یہ کچھ کر رہے یہ پاہ پکڑ رہے ہیں کہ حضرت معاف کر دی اور اس کے بعد یہ کچھ جس نے اتنا برداش کر دی بس پوچھ نہیں اور پھر یہ افثانے ہمیں سکھاتے تھے تیمور گیا حضرت صاحب کے پاس وہاں جا کے پتہ نہیں پیاس لگی ہوئی تھی یعنی یہ بادشاہ نہیں تھا یوں ہی کو لنگڑی ہوئی اور اس کے بعد وہ بھادہ بہرحال دوسری ٹانگ بھجی ہوئی تھی اور اس کے بعد بادشاہ بن گیا بادشاہ بننے کے بعد سموریت کا پھر خاتمہ ہو گیا جلدی سے تو وہ حضرت صاحب خواب میں آئے کہنا لگے کہ ایک جنہ نے چوٹ کھائی اور ٹانگ ایک لنگڑی ہوئی تو اتنی لمبی بادشاہ تھی اگر دوسری کھا جاتے تو ختم ہی نہ ہوتا سلسلہ حضرت صاحب کی دوسری اگر چوٹ کھا جاتا تو سلطنت کا تمہارے نسل میں خاتمہ ہوتا ہی مرکسمت تا تو ایک ہی کھا کے بھا ان کے مطلب یہ کچھ ہوتا وہ گالیاں دیتے جائیں برداز کی جائیں وہ پیٹ بھی دیں تو مار کھاؤ جلالی حضرت صاحب ہاں ان کی مار کے اندر پوچھو نہیں کیا بات ہوگی میں یہ ارض کر رہا تھا کہ یہ جلالی کہیں کہیں ملتے ہیں عام طرح پہ نفس کشی میں ان کیا ہوتا ہے کہ رحم ہے مہم ہے وہ رحیم ہے وہ رغوف ہے مقریم ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے نہ کہ یہ جتنا زیادہ رحیم ہو اتنا ہی زیادہ اچھا لیکن پھر میں آ جاتا ہوں ڈاک صاحب کی طرف آج تو خطاب ہم کا یہ ڈال لینا اس میں ڈالا دو نا کتر بیس دو کی تین کی جگہ پھر دیکھئے کہ ہوتا کیا اس کے ساتھ اس کا ایک وزن کے ساتھ ہونا چاہیے سنیں عزیز آن من جو آج سامنے آ جا رہی ہے اس برگرام اس کی صفات گونہ گو قسم کی متضاد بدا ہر نظر آنے والی لیکن انٹیگریشن ان میں ایسا ہوا ہے کہ وہ حسن ہی حسن بنا ہوا خاص توازن ان کے اندر کام بنا ہوا ہے ساتھ ٹھیک ہے اسے بکارنا ہے ان تمام سے بکارو اپنے اندر ان کی نمود کرو اس کا ظہور ہوگا یہاں سے سہدہ کرو ان چیزوں کو کہا وزر اللہ زینہ لیکن باشتے رہو ان لوگوں سے وزر اللہ ہوتا ہوا کہ ان سے جو خدا کو نہیں مانتے جس میں یہ چیزیں نہیں ہیں عزیز آن من یہ بات نہیں کہی وزر اللہ یلہدون فی اسمائی ان سے دور بھاگو کہ جو اس کی ایک صفحة کو دے اسی کے پیٹھے چلی جاتے ہیں ہمارے انترجمہ ارحاد کر دی ملاد یہ ڈانڈ دو دینی صاحب یہ نہیں ہونے صحیح ہوتا کیا ہے عربی زبان کے اندر یہ آج ہمارے ہاں جو مردان دفن کرتے ہیں وہ تو درمیان میں ہی نکال لیتے ہیں گڑا اور اسی میں دفن کر دیتے ہیں یہ جو گوک چند ہے یہ ان کی ٹکنیک ہے یہ اسام بنانا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے لحب بنتی تھی وہ لحب جو ہے وہ یہی لفظ ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو صحیح طرح کے اوپر ایک طرف جاتا راستہ اس میں سے یوں مکل گانا وہ ایک طرف بنی ہوئی ہوتی تھی تھی نا الہاب کے معنی کسی ایک چیز سے ایک چیز کو لے اور اس کی طرف پھر وہ بڑھتے چڑے جانا تا کہ اسماء الحسنہ سب اس کے ہیں مینکی نمرود ہونی چاہیے لیکن وہ لوگ جو اس کے اسماء میں سے کسی ایک اسم کو یا اسماء کو لے کر اس میں ایک طرف کو نکل جاتے ہیں باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے متعلق کہا وزر اللہ دینا چھوڑ دے ان کو بڑے خطرناس ہیں انہیں کہا چھوڑ دو ان کے متعلق کیا ہوا کہ کوئی بات نہیں وہ تو جنت میں چلے جائیں گے جو یہ کر رہے ہیں اس کا جلدی نتیجہ ان کے سامنے آ جائے جائے یعنی یہ گیسی بہت زیادہ ربوں والے بنوا سے آ کسیت ہون لے قرآن عزیز آن مند دین ہے مذہب کی دنیا نے کسی سے پوچھ لی یہ پہلے دن کے مذہب سے آخری مذہب تک ان کے ہاں جتنے زیادہ کوئش تور تقشف میں فریض گاری کے اندر روحانیت کے اندر جتنا مرتا چڑھا جائے گا اتنا ہی مقررد بنتا چڑھا جائے گا یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی کا ارشاد یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے لیکن جو لوگ جن کی قیفیت یہ ہے کہ ایک ہی صفت خدا بندی کو دے کر اس کے اندر افراد میں چڑھے جا رہے ہیں چھوڑے میں آگے بڑھ گانا تھا نا یہودیوں کی شریعت میں خدا کے دیئے دین میں نہیں جو بعد میں ان کے مذہب نے شریعت بنائی یہودیوں کے شریعت میں عدل ہی عدل تھا افر وہاں تھا ہی نہیں توبہ وہاں تھی نہیں عیسائیت کی شریعت کی آئی اس کے اندر عدل اور قانون کا نام ہی نہیں رحم ہی رحم گارڈ مرسی ایک ہی صفت خدا بن اور اس میں جو پھر آگے نکلے ہیں صاحب کچھ افثانے تو خود حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح منصوب کی کچھ ان کے ہواریوں کی طرح منصوب کی کہ وہ ایک مجرم عورت آئی اس کے لیے قانون کی روح سے اس کی سزا مقرر تھی فیصلہ بھی ہو گئے عدالت کی روح سے شریعت موسوی میں سنگسار کیا جاتا تھا پتھر مارا جاتا تھا یہ کیا کہا کہا جا رہا ہے یہ کبھی بھی خدا کے تغمبر کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی یہ سانے ہیں کہا گیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پتھر مارو پہلا پتھر وہ مارے جس نے ساری عمر خود کوئی گناہ نہ کیا ہو آن مار تک تک یعنی اب اصول یہ ہوا کہ عدالت میں جج کسی مجرم کو جو سزا سنائے اور آگے ایگزیکٹیو اس سزا کے فیصلے کو ایکزیکیوٹ اس نے کرنا ہو تو یہ دونوں وہ ہونے چاہئے جنہوں نے ساری عمر خود کوئی کسی قسم کا جرم گناہ نہ کیا تو کیا یہ نظام عدل نظام عدالت نظام سزا یہ کسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے ان کے میں قائم نہیں ہو کیا دنیا میں یہ اس قسم کا مذہب جسے آپ کہتے ہیں دین کی حصیت سے چل سکتا ہے چلی نہیں سکتا نتیجہ اس کا یہ کہ یہ ہر وقت رحم پکارنے والے سینٹس وہ جنگلوں میں چلے گئے خان کاؤ میں چلے گئے اور ادھر جو یہ نظام قائم کرنے والی ریاست تھی اس نے کہا دیا کہ صاحب تمہارا مذہب تمہیں مبارک سٹیٹ ہماری سریکلر ہوں اس میں عدل کو داخل نہیں ہے اس میں اخلاقیات کا واسطہ نہیں یہ اس کا نتیجہ تھا خدا کی ایک صفت میں ایک سٹیٹ پہ چلے جانے کا دی ان کے اس کے بغیر تو انسانی تمدن اور معاشر قائمی نہیں کہہ سکتی اس میں اسماء خدا وندی جو تھے اسماء الحسنہ تھے اب اس کے بعد جو معاشرہ بدلا تو معاشرے میں جرائم عام ہوئے یہ اسے جرم نہیں کہتے اسے گناہ کہا جاتے بڑا فرق دونوں میں ہو جاتا جرم تو وہ ہوتی تو اس کے لئے اپنے آپ کو انہوں نے فرق دینے کیا 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 وہ جو انجیل کی تعلیم تھی رحم کی اپنے ہاں اس کو بنیاد منا لیا اسلام کا خدا کے ہاں سے گناہ گاروں کو معافی مل نا اور پھر پوچھو جب یہ شاعری آتی ہے یعنی پہلے ہی وہ ایک صفت میں اعتدال کو چھوڑ کے افراد کی طرف نکلے اور وہ افراد جو تھی چڑھ گئی ہتھ شاعری کے جس میں ہوتا ہی مبال گا دو آج شاہ کریلہ نیم چڑھا پہلے پودری سی پھر میرے گناہ زیادہ ہے یا تیری رحمت خدا تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے جو کہ میرے دھوئی رحمت آگیا ہیں رب بند پہ پہ جو کہ بہت زیادہ آگی ہے تو میرے گناہ آگیا سزا کر لی تو تمہاری رحمت تو زیادہ ہے یعنی میں اس خشکی پہ یہا کھڑاؤں دو قدم پہ تیری جڑی چھار لاؤ دی ہے اور دی جان دی آگیا ہے میری زمین کے آدھے پہ جڑے گی جندگی توڑ جائے گی میں نے کہا بچپن کی تعلیم تصدف کی ہوتی تھی بڑی دل تشبیحوں سے اور اس کاروں سے سارا کام نکال لیتے بعد آپ کہتی ہیں کہ وہ زیادہ خدا کے مقرب ہو جاتا ہے کہنے لگے کہ دیکھئے ایک شخص کے دو آدمی تھے جنہوں نے اس کا کچھ کرزہ دینا تھا ایک نے بیس روپے کرزہ دینا تھا ایک نے سو روپے کرزہ دینا تھا اس شخص نے قرض خانے دونوں کے کرزے معاف بنانگار ہوگا اتنے اس کے نزدیک زیادہ مقرب بن جائے گا گلتے دیگی یعنی ایک نزال تی چورزے وار اکر بریان گل لال جتے سنوئے کوئی نظر نہ لنگ او تھے کی پروائے راکد او تھے بے پروائیاں پھر لائے عمل آر 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 یہاں تک تو خیر شاعری تھی راکم نے کہا یا بل شاہ نے کیا لیکن عزیز آن امان حوامت وہاں آتی ہے جہاں اس قسم کی خلاف اسلام تعلیم اور شاعری کو منصوب گر رہی جاتا ہے اس ذات اقتص و آسم کی طرف جو کائنات میں دین کے آخری شکل میں متشکل کرنے اور مسلم کے اندر وہ رکھ دی گئی ایک صحایہ ستہ ہیں اور اس کی کتابیں تو بہت سے ہیں پھر اس میں ہر قسم طرف یابس بھائی ہوا ہیں ان لوگوں نے اس کے بعد کہہ لے یہ سارا کچھ بھڑا اس میں پھر اس کو چھاننے کے لیے بیار گئے وہ چھانتے چھانتے اس میں سے چھ کتابیں انہیں نکالی کہ یہ صحیح کتابیں ہیں صحایہ ستہ چھ کتابیں صحیح حدیث کی اس میں سے دیکھا پھر بھی روڑ ہو دیت رہے پھر انہیں چھاننے آپ پہلے روڑ ملائے آپ پہ بھی چھاننے بیٹھے ہوئے اس میں سے دو کتاب نکالی صحیح ہیں دو صحیح کتابیں بخاری اور مسلم تو اتنے پائے کی یہ کتاب ہوئی مسلم اس کے اندر یہ حدیث ہے حدیث یہ ہے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ خدا یہ کہتا ہے کہ ان سے کہ دو نہیں رسول صلی اللہ فرمایا امت سے کہ تم گناہ کرو بہت زیادہ گناہ کرو کیونکہ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے گناہ نہ کیے تو ہماری صفت دفور الرحیمی لکھی کی رکھی رہ جائے یعنی سودہ ویچند دیا ہے وہ کس کام آئے گی حدیث میں آیا کہ اگر تم نے گناہ نہ کیے تو خدا تمہیں مکا دے گا اور اس کی جگہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے اور خدا کی صفت دفور الرحیمی ظہور میں آئے اس لئے اگر بچنا چاہتے ہو مٹنا نہیں چاہتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کیا کرو یہ مچلم کی حدیث ہے آج بھی بڑے فخر سے پیش کی جائے سوچی عزیزہ نے مان گناہ کرو نہ کرو گے تو خدا کہتا ہے ہم تمہیں مٹا دیں گے اور تمہاری جزہ ایسی کام کو دائیں گے کہ جو گناہ کرے اور پھر ہماری صفت وفور رحیمی جو ہے وہ پھر ظہور میں آئے برسات کھیرے کھیرے تے امرود کھو داوت سارے مل کے رو صدی نو خط دیں ضرور کھو تُسی نہ کھاؤ گے تے ساتھ کم کی میں سو کیے یہ خدا کی طرف منصوب خدا کے رسول کی طرف منصوب حدیث کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے فخر کے ساتھ اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا جسے آپ گناہ یہ تو فارسی کا ایک دفتہ ہوگیا جرم ہے نا اس کے لئے صحیح لفظ کرو زیادہ سے زیادہ جرم اسے جران پیشا کہتے ہیں کہو تو صحیح اپنے آپ کو کہیں جاتے کہ نام یہ باپ کا نام یہ ذات یہ پیشا کیا ہی جران پیشا جرائم پیشا کہنے سے آپ بھی آسر رہے ہیں وہ بھی اس کے چاہتے ہیں یعنی آسی مجنم اور مجنم جرائم دعا کے جرم کرنے ان سے کہیے کہ مفتی صاحب آپ جو نیچے یہ عربی میں لکھتے ہیں اسے ہماری زبان میں لکھئے نیچے لکھئے مفتی فلان صاحب مجرم اول برد عبر معاش کہیے آسی پور معاش آور آگے گئے مزنم صاحب فخر ہے جسے فخر کے ساتھ مزنم جرائم تیشہ جس کا ترجمہ ہوتا لیکن نران تیشہ کہنے سے تو میں نے کہ گناہ گیار تھا یعنی آپ دیکھ تیشہ یہ جو کہتے ہیں مزار مزار آتا ہے انتصار سے کہتے ہیں انتصار سے ذہن گیار ہوتے جتنا زیادہ گناہ کریں کہ اتنی اس قرامت کی بارش ہوں گی ہمارے اوپر صاحب یہاں پہنچا دیا ہے اس قوم کو عزیزہ نے من جرم نہ کروگے تو خدا مٹا دے گا تمہیں تمہاری جگہ دوسری صوم لے آئے اور خدا کا قانون مقافی یہ کہتا ہے کہ جرائم کروگے تو خدا مٹا دے گا تمہاری جگہ اس قوم کو لائے گا پھر جو مجرم نہیں ہوئی ہم اس قوم کی جڑے کار دیتے ہیں جو جرم پیشہ ہوتی اس کی جڑے جیسے کار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سائے جب تو شریف انسان بنگ ہے پھر تو آڈا رانا مشکل ہو جائے نظر آگا جس آئیدیاں گزہ کرنے ہے قرآن یعنی ان کا دیا ہوا قرآن عزیزان کہاں سے کہاں پہنچ جائے یہ دریائے رحمت کی جو تو غیانی اس میں آتی ہیں سائے باز سنہ کرتے تھے ہم بچ بند مسلمان امت محمدیہ میں گنا کرو جی بھر کر گنا کرو بڑے جوش سے وہ کہا کر دیت مولی صاحب ایک درود اول ایک درود آخر مراج البحرین یل تفیان دو سمندر آپ اس میں مل کے بہا کے لے جائیں گے خط خاشات کی طرح اللہ امت اس بات درود کی آواز کوئی اس طرح سے نکال دیئے تو اس کے بعد پھر حضور جنت میں گئے اللہ میاں کار گئے نہیں یہاں پہنچا دیئے آپ کی قوم کو آپ خسرہ ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نفسیاتی طور پر غیشوری طور پر ان اتخابات کا اثر کیا پڑتا ہے قوموں کی اوپر قوم پر باگ ہو جاتی ہے جرائم میں غیر شعوری طور پر یہ کیسیت اس کے ہاں پیدا ہو جاتی ہے لباک ہو جاتی ہے آزار سال سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے عزیز آلی کیا ہوا یہ وہ جو ایک صفت خداوندی تھی جسے رحم کہا گیا اس نے الہاگ کیا تفریت میں چلے گئے اسی کی طرف اتنی دور نکل گئے اس میں کہ عدل کی بات ہی ساری بھول گئے اور جب سوال ہی مرسی کا ہو گا اور اس مرسی وہ عیسائیوں کے ہاں تو بات ججتی تھی انہوں نے اس کی بنیاد اور باندھی تھی بنیاد یہ باندھی تھی کہ ہر قیدہ ہونے والا بچہ اپنے اگلی ماں باپ کا جو گناہ اول تھا ریجنل سن وہ اس کی علائش اپنے ساتھ لے کے پیدا ہوتا ہے ہر بچہ گناہگار پیدا ہوتا ہے اور یہ علائش کسی فرد کے عامال سے دھل نہیں سکتی اب آگئی مصیبت کہ جتنے انسان تارا کیے چلے جا رہا ہے دھپیاں سارے کے سارے جہنمیں تو اب اس الجن سے نکلے کس طرح یہ کہنے ہیں نا ہٹھانیاں جتنیاں ہوں یا دنڈانال کھولنیاں پہنڈیاں نے کہلان تیو اول ماں باپ کا گناہ پھر اس کے بعد ہر قیدہ ہونے والا بچہ خدا کی طرف سے اس گناہ کی عدائش لے کے پیدا ہو جب وہ گناہگار پیدا ہوا تو اب یہ گناہگار تو یہ انہم جائے گا اب کیا کیا جائے ماذا اللہ ماذا اللہ عیسائیت کے ہی بیک گراؤن میں میں گفتگو کروں گا خدا نہ کردہ اپنے ہاں کے خدا کی مطلب نہیں جو وہ تصبر پیش کرتے ہیں تو اس طرح نور آتا ہے جسے انہمال پی وہ لمحے بڑا مسوسے آیا بیٹھا آگا سی ان کے یہ بیٹے جا کے کہا کہ ابا جی کی گالہگی ہو کہنے کیوں کی گالہگی ہے کچھ کر بیٹھا ہے جاؤں بڑی مسئیب ہوتا ہے بچے گادہ بھی کرنے ہیں کہ میں خالق واقع ہویا ہے جاؤں مجھے گادہ ہوندہ 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 جاؤں جنب کی پرہنہ کی کریے دوہا نے سیر جوڑیا کیا کہتے ہیں عزیزان احمد بیٹے نے کہا کہ ابا جان ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے آپ بڑی مشکل میں ہیں میرے بیٹے ہونے کی اسیئے سے میرا فریضہ ہے کہ آپ کی پریشانی کو دور کروں کہنے کے کیسے بیٹھتا دور کرتا کہنے کے مجھے دنیا میں بھیجئے وہ مجھے پکڑ کے صلیب پر دے دیں گے میرے گناہوں میرے اس خون کا خون بہا جو ہے وہ اس شکل میں آپ لیجئے کہ ہر گناہگار جو میری صلیب کے اوپر ایمان رکھے اس کو آپ بخش دیجئے خون بہا لے کے تو بخشا جا سکتا ہے نا مجرم انسانیت کی طرف سے یہ خون بہا ہو جائے گا ان کے جرائم کا چنانچہ ان کے ہاں یہ عقیدہ آ گیا یہ سینٹ پال کا ہے نا یہ عقیدہ عقیدہ یہ آ گیا کہ ہر وہ شخص جو حضرت مسیح کے صلیب دینے کے اوپر ایمان رکھے گا وہ جنت میں چڑا جائے گا ویسے تو جائے کوئی نہیں سکتا عمل کے بتا لیتا ان کے ہاں سے بنیادی یہ چیز ہے کہ کوئی شخص عمال کی بناتے جنت میں نہیں جا سکتا یہ صرف اس بنا پہ جا سکتا ہے اور یہ جو سارا پروسس ہوا کہ اس طرح سے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا وہ صلیب پہ گیا اس کا خوبہ آیو دیا اس طرح سے خدا نے بکشا یہ تو سارا رحم تا تعلق ہے نا کہ اللہ کو رحم آیا انسانوں پہ اس لیے ان کی بنیاد یہ پڑی کہ غادیز مرسی خدا رحم ہے عدل والا خدا ان کے اس فریم کے اندر آتا نہیں ہے فٹ نہیں بیٹا وہاں تو یہ تھا آپ کے ہاں قرآن ہے جس کی بنیاد ہی قانون مقافات عمل کی اوپر لیکن آپ بھی ہیں کہ اسی طرح سے آپ اس صفت رحمیت کو لائے اس میں سے چلے ایک لاحق کی طرف نکلے اثرات میں آپ اور اس کے بعد پھر کہیں روحانیت کے مقرب آپ کو بکشوا رہے ہیں اور ان کے بکشوانے کا تو یہاں تو آپ کو ہوگا لیکن کہ یہ اب آپ نئے ہوتے ہیں بڑی دلچس چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جنت میں جی ہیں وہ جنت کے باہر تو انہوں نے گیٹی پر بھی رکھا ہوا ہے روحان جی نے کہتے ہیں وہ آرے کی وہ ٹکٹ ٹیک کر کے اندر بھیجتا ہے جنت میں ٹیک کر کے بھیجا انہوں نے اس کے بعد انسلیکٹر آیا وہاں اندر ٹیک کرنے کے لیے اس نے دیکھا جیسے سنما کی اندر بہت سارے لیکی ویڈاوٹ ٹکٹی اور اندر آئے ہوئے آگئے وہ اس کی پیشی ہو گئی وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ تم نے اپنے ڈیوٹی دے کہ اس طرح سے حضید آن امان یہ تصوک کی کتابوں کے اندر ہمیں پڑھایا جاتا ہے بہت بہت سوسے ہوئے اللہ میاں وہ تمہیں خورا کیا تھا اس کام کے لیے وہ اتنا طبقہ اندر اب بات اس کے سمجھ میں بھی نہ آئے اس کا کہ میں تو ایک ایک ٹکٹ چیک کر کے میں اندر لے اس کی گئر سینڈ لگی وہ اندر یہ موجود ہے پوچھو ان کے پاس چلی ان کے پاس وہاں نے خبر میں بات نہ آئے حضر صاحب بیٹھے ہوئے کاملی اڑے ہوئے مسکر آ رہے ہیں یہ صاحب کوئی دیکھتے ہوئے اللہ نے شمکے آئے انہوں کا دھوڑا ہوا حضیٰ پیائے انہوں پوچھئے کہ کی گھل ہو اس کیوں کہ لو یہ انہیں گھل ہو اب وہ بتے جنگیہ بھار کے کہنے کے جی ان سے پوچھئے میں تو اپنا ٹکٹ دے کہ کیوں کہنے کے جی ٹھیک کہنے کے جی میں اپنے ساتھ تو کوئی لے گے نہیں یہ کاملی میرے اوپر تھا اس کامل کے اندر میں کتنے شب آ سکتا تھا کیا ہوا اب ہوا یہ کہ حضر صاحب نے اپنے اتنے مریج تھے گناہ گار مجرم ان کی روحوں کو اپنی کاملی کے کاروں کے ساتھ لے پیٹ رکھا ہوا تھا ان کی روحوں کو کاملی کے ساتھ لے پیٹا ہوا کاملی اوپر دی یہ دلکل جناہ ہوئے کنے بڑے ہو تو رجانے اپنا ٹکٹ دتا آج جسنا سادے جنانیاں نے کہنے پیناہ ہو رہے ہیں بچے جی ٹکٹ نہیں لگ دی تو بچہ ہو جانا سیاہوالے ہیں تو بیکرن انہیں کچھ چوکے نہیں آئے اوگرنے یہ ٹکٹ نہیں یہ گودی کیا گاہ ہوئے ہیں کچھ یہ ہوئے ہیں گودی چھپیا ہے ہون وہ کاملی کے تاروں سے روحے لپیٹ گئے تلے گئے اندر آپ دیکھ لیا پیچھے کے آپ کوئی نہیں دیکھتا کاملی چاڑی اور پور پور کر دے سارے ہو دے اندر جناب موجہ ہو گئی ہیں حضر صاحب بخشوا رہے ہیں کہیں شفیو المذنبین بخشوا رہے ہیں کہیں خدا کا برے کرم جوش میں آ رہا ہے ساری کام فخر کر رہی ہے مجرم ہونے کی کیا چیز تھی وَذَرُ الَّذِينَ يُلْهَدُونَ فِي أَسْمَارِ پتہ تعلق کر دو ان سے کہ جو خدا کی کسی ایک صفت کو لے کے اس میں ایک طرف پڑ جاتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو سا ہے یہ طریقہ نہیں جاتا ہے ساری مجھے مجھے موسیقا 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 موسیقا